اور خاص کر کے ان دونوں ایتھلیٹس کی بھائی جب آپ کی مدرز کی سوچ اور اپروچ بھی اتنی شاندار ہوگی تو بچے بھی آگے کمال ہی کریں گے وہ بھی پوری دنیا میں نام روشن ہی کریں گے ان سے پوچھا گیا کہ نیرد چوپڑا نے سلور جیتا لیکن پاکستان کی عرشد ندیم نے جب گولڈ جیت لیا تو جو نیرد چوپڑا کی مدر ہے نا انہوں نے بولا کہ چلیں کوئی بات نہیں ہم سلور سے بھی خوش ہے لیکن جس نے گولڈ جیتا ہے نا وہ بھی اپنا ہی بیٹا ہے کوئی بات نہیں ہے اور پھر یہ عرشد کی مدر نے بھی بولا کہ وہ میری اس کے لیے بھی دعائیں ہیں اور وہ بھی اپنا بیٹا ہے اور وہ بھی آگے فیوچر میں وہ بھی اچھا کرے لیکن جب عرشد ندیم کل جیتا ہے تو نیرد چوپڑا اور نیرد چوپڑا کی مدر نے جو بولا ہے بیٹا وہ سونے کہ مجھے شرم آئی ہے پاکستانیوں نے پر کہ اگر کل عرشد ندیم کی جگہ نیرد چوپڑا نے گولڈ مارڈ لیا ہوتا نا ہم لوگ اس کی تریف نہ کرتے ہم لوگ پتہ کہ کہتے ہم کہتے کہ یار دون امری کر کے جیتا ہے کمال ہے یا کمال ہے اگر اسی طرح کی سوچ اور اپروچ ہو جائے بیٹا آپ وہی لوگ ہو نا آپ وہی لوگ ہو جب انڈیا جیتا ہے تو آپ کہتے ہو کہ جی بال میں چپ لگی ہوتی ہے پیچ چینج ہوتی ہے بال ٹیمپرنگ ہوتی ہے محمد شامی کی بال میں چپ ہو رہی ہے عرشدیب جو ہے وہ بال ٹیمپرنگ کرتے ہیں بس یہ سپورٹس جو ہے یہ پیار محبت تو پیدا کرتی ہے کلوز لے کے آتی ہے دور نہیں سپورٹس جوڑتی ہے تو یہ بہترین قسم کا یہ ایک تو لاجواب پرفارمس دکھائی ہے ہسٹری کریائٹ کی ہے لیکن اس کے بعد جو یہ پیارے پیارے محبت والے جو میسچز ہیں اس پیلوڈ آ چکا ہے چھوٹا سا انٹرووی ہے دو منٹ کا وہ بھی جا کے ابھی وائرل ہو رہا ہے سوچل میڈیا پہ عرشد ندیم کی مدر سے اس نے بات کی اور اس نے سوال بھی پوچھا اینڈ پہ کہ نیرد جیتا ہے تو انہوں نے کہا کہ جی وہ بھی میرے بیٹے کا دوست ہے میرا بیٹا ہی ہے جو عرشد ندیم کی مدر ہے ان کی میں سٹیٹمنٹ بدار ہوں آپ کو عرشد ندیم کی مدر انہوں نے بھی بولا کہ وہ میرے بیٹے کا دوست بھی ہے وہ میرا بھی بیٹا ہے میں دعا کروں گی کہ اس کو بھی مزید کامیابیاں ملیں تو یہ جناب آپ دیکھئے کہ دونوں طرف سے کیسے پیار بھرے محبت بھرے میسجز آ رہے ہیں اور پرائیم نیسٹر آف انڈیا وہ بھی اس کو انڈورس کر رہے ہیں اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں تو وہ ہیڈ مانگر کہاں ہیں جو چھپ جائیں اب رضائی کے اندر ہیڈ مانگرز کہ جو عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں ان کو آپ چھپ جانا چاہیے اور چلو بال پانی میں ڈوب مرنا چاہیے ان دونوں کی جو بھرپور قسم کی پرفرمسز ہیں اس کو دونوں طرف سے اپریشیٹ کیا جا رہا ہے لا جواب قسم کے میسجز آ رہے ہیں اور خاص کر کے ان دونوں ایتھلیٹس کی بھائی جب آپ کی مدرز کی سوچ اور اپروچ بھی اتنی شاندار ہوگی تو بچے بھی آگے کمال ہی کریں گے وہ بھی پوری دنیا میں نام روشن ہی کریں گے تو میں نے آپ کو دونوں کا بتا دیا نیرش کی مدر نے بھی بولا کہ وہ جیتا ہے وہ بھی اپنا ہی لڑکا ہے اور پھر یہ ارشید کی مدر نے بھی بولا کہ وہ میری اس کے لیے بھی دعائیں ہیں اور وہ بھی اپنا بیٹا ہے اور وہ بھی آگے فیوچر میں وہ بھی اچھا کریں یعنی چی آپ دیکھ رہے ہیں میں نے وہ سکرولنگ ٹیکسٹ میں ڈالا ہوا ہے کہ اس کی مدر نے بولا تو یہ بولا ان کی مدر نے نیر چپڑا کی مدر نے کمال ہے کمال ہے اگر اسی طرح کی سوچ اور اپروچ ہو جائے تو بس یہ سپورٹس جو ہے یہ پیار محبت تو پیدا کرتی ہے کلوز لے کے آتی ہے دور نہیں سپورٹس جوڑتی ہے تو یہ بہترین قسم کا یہ ایک تو لاجوا پرفارمنس دکھائی ہے ہسٹری کریئٹ کی ہے لیکن اس کے بعد جو یہ پیارے پیارے محبت والے جو میسجز ہیں یہی پیار محبت کا جو سلسلہ ہے وہ بنا رہنا چاہیے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ خاص کر کے دیکھیں ماہیں تو ماہیں ہیں ماہیں تو اچھی اچھی بات ہی کرتی ہیں اپنے بچوں کے لیے بھی بولی اور جو اپوننٹ یہ کہلیں آرک رائیول کہلیں وہ تو اب کرکٹ میں تو ہوتا ہی ہے ہمارا باقی سپورٹس میں تو اتنا کمپیٹیشن ہوتا ہی نہیں ہے اب جیولن تھرو میں ہائیسٹ سٹیج آف دا ورلڈ موسٹ پریسٹیجیس سٹیج آف دا ورلڈ پہ اب انڈیا اور پاکستان کے بیچ مقابلہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کھیل کے جیولن تھرو جو کہ پانچ سات سال پہلے کوئی ہمارا اس میں نام و نشان ہی نہیں تھا جیولن تھرو میں جناب مقلع ہو رہا ہے ان دونوں اثلیٹس نے کمال کیا بہترین اور شاندار لیکن اس کے بعد کا جو حساب کتاب ہے وہ بڑا مزیدار ہے وہ بڑا ہارٹ وارمنگ کسن کے جو سٹیٹمنٹس ہارے ہیں وہ بڑے اپریشیٹ کرنے چاہیے ہونے چاہیے دونوں طرف کی جو مائے ہیں ان کے بھی جو اچھے اچھے اور پیارے پیارے بہترین قسم کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ بھی آپ کے سامنے لیکن اس سے بڑھ کے جو کنٹری کا پرائیم منسٹر پھر جب اس کو انڈورس کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہی سوچ اور اپروچ ہے اچھی ہے پوزیٹیو ہے تو جو چار سڑے چار منٹ کا کلپ ہے نیرج سے بات کرتے ہوئے پرائیم منسٹر موڈی he talked about کہ آن جی بہت اچھا مبارک ہو سلور بڑھا بیترین ہے شاندار ہے اور پھر یہ والی جو میں نے بیچ میں سے ہیڈنگ نکال کے ڈالی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے یہ بڑی ایک منٹ اور پچاس سیکنڈ کے آس پاس آپ کو یہ بات ملے گی کہ پرائیم منسٹر موڈی نیرج کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی مدر نے جو بات بولی ہے وہ سپورٹس سپیرٹ کا شاندار مظاہرہ ہے کہ جو انہوں نے بولا کہ جو جیتا ہے وہ بھی اپنا ہی چھوڑا ہے اپنا ہی لڑکا ہے تو یہ سن کے واقعی بہت اچھی فیلنگ آئی دل کو اچھا لگا تو اس سے اب ہمارے والے بھی جو کرکٹ والے ہیں وہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی اچھا کرے تو اس کو اچھا ہی کہنا چاہیے اس کی تاریف ہی کرنی چاہیے نہ کہ بیچ میں سے کیڑے ڈھونڈنے چاہیے کبھی وہ انڈیا اچھا کر رہا تھا ورل کب میں بولیں شامی کی بال پر جناب وہ کوئی گھس گئی ہے جناب کوئی چپ ڈال دی ہے کچھ کر دیا ہے ابھی وہ ورل کب میں اچھا کر رہے تھے یہ یہاں پر ویلے بیٹھے ہوئے کہ جی وہ بال جو ہے وہ رگڑ کے بال ٹیمپننگ کر کے یہ کیا وہ کیا تو کچھ سکھیں کہ کوئی اچھا کرے تو اس کو اچھا ہی کہا جاتا ہے اس کو مبارک بات ہی دی جاتی ہے جیلسی نہیں رکھی جاتی حالانکہ نیرج یہ پہلی بار پیچھے رہ گیا ہے ایک قدم ارشد ندیم سے ورنہ وہی جیت رہا تھا کل ارشد پہلی دفعہ گولڈ جیتا ہے لیکن آپ میسجز دیکھیں کتنے اچھے اچھے اور شاندار آ رہے ہیں اور ہمارے پرائیم نیسٹر نے جناب جو لگایا ہے ٹویٹر پہ جو ان کے پرائیم نیسٹر کے آفیس سے جناب ٹویٹ لگا ہے وہ جو پچھلے کسی زمانے میں کوئی دس لاکھ روپے کا چیک دے دیا تھا وہ اڑھا کے ساتھ لگا دیا ہے وہ دس لاکھ کا چیک ساتھ میں لگا دیا ہے کہ جی بہت اچھا اور بہت بے تین اور آج ویڈیو بھی جاری ہو گیا اور ویڈیو جاری ہوا ہے کہ چلو ہر کسی کو خوشی ہے کہ آپ کا جناب ٹوپ ایتھلیٹ بن کے واپس آ رہا ہے گولڈ جیت کے آ رہا ہے اور جناب شیباز شریف سب بیٹھے ہو میں ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں جیسے کہ ہر کوئی پاکستان نہیں کرتا ہے لیکن ساتھ ہی ایک چمچہ بیٹھا ہوا ہے چک پروگرام چک پروگرام ایک چمچہ بیٹھا ہوا ہے وہ جا کے کہتا ہے مبارک ہو آپ کو بھی دیکھیں نا آپ کا ہی کمال سارا ہے مرسی ٹائپ وزیر جو ہوتے ہیں آپ ہی کا کمال ہے چک پروگرام والے آپ ہی کا کمال ہے جی آپ ہی نے تو بھیجا ہے آپ ہی نے تو بھیجا ہے یعنی کہ یہ سارا کریٹ انہوں کا جنہوں نے بھیجا ہے وہ ڈیزرب کرتا تو وہ گیا ہے نا آپ ہی کہا کمال ہے جی آپ ہی نے تو بھیجا ہے آئے کسی جگہ پہ بھی کوئی چک پروگرام نہ چھوڑنا تم کمال ہے جی یہ مجلانت ہے ایسی منسٹری پہ ہی تو لوگ اس بات کے چینل پر نے یہ چینل کو جرس کی تو بات کریں اب نیرہ چوبڑا کی ماں نے سبھی پاکستانیوں کے آنکھیں کھول دی جو پاکستانی جو کہ بھارت کے خلاف نفرت پھیلتے لیکن آج انہی پاکستانیوں کی آنکھوں میں جو کہ آسو دیکھنے کو ملے جس پرکار سے نیرہ چوبڑا کی ماں نے سٹیڈمنٹ دیا نویسا اس کی ماں کا سٹیڈمنٹ سن کر پاکستانی جو کہ اب رونے لگے پاکستانی کھے رہے ہیں کہ ہم جو کہ انڈیا کے خلاف بیکی بیکی باتیں کرتے ہیں ہم انڈین ٹیم جو کہ کرگیر میں جو کہ اچھی کھیلتی ہے تو ہم کہتے کہ یہ فکسنگ کر رکھی ہے بول کے ساتھ ایمبرنگ کر رکھی ہیں پوری طرح سے انڈیا جیتا ہے تو ہم بیکی بیکی باتیں کرتے ہیں لیکن آج جو کہ ایک پاکستانی جیتا تو انڈیا کی طرف سے جو کہ اچھی اچھی باتیں آ رہے ہیں ہماری تحریف کر رہے ہیں ایسے دیکھ کر پاکستانی کی آنکھیں پھر آئی ہیں تو آپ کو یہ ریکسن ویڈیو کیسا لگا اچھا لگا چینل پر نئے چینل کو جرور سکسائب کر دیجئے موسیقی